اسلام علیکم معزیس ناثرین اکرام آج کی یہ میری پرادٹ جو ہے جس کے اوپر میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس کا نام ہے پریگیبلن پریگیبلن جو ہے یہ ایک انگریڈنٹ ہے جنریک نیم ہے ایک پرادٹ کا اور اس پریگیبلن کے اندر بہت ساری فارمانسیٹیکل کمپنیز کی پرادٹس آتی ہیں اور یہ پریگیبلن جو ہے اس کی سٹرینٹھ جو ہے یہ سیونٹی فائی ایم جی میں بھی آتی ہے ہنڈریٹ میلی گرام میں بھی آتی ہے اور ٹو ہنڈریٹ میلی گرام کے اندر بھی یہ پریگیبلن پرادٹ موجود ہے مارکیٹ کے اندر اور لیکویڈ فارم میں بھی جو ہے وہ یہ پرادٹ آتی ہے پچوں کے لیے خصوصی طور پر تو یہ میڈیکیشن جو ہے یہ عمومی طور پر پین کو ریلیو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تک پرسکرائب کی جاتی ہے جو بھی نر پین ہو کہیں بھی ہو جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو وہ کیوں نہ ٹرائی جیمینیل نیورالجا کا پین ہو وہ میگرین کا پین ہو وہ جو ہے شیاتی کا کا پین ہو یا وہ کسی بھی عزوے کے اندر کوئی بھی نر پین کے حوالے سے کوئی درد ہو یا مسل پل ہو جاتی ہے تو اس انگل سے شدید درد ہوتا ہے تو ان سب کنڈیشنز کے اندر یہ پرادٹ جو ہے وہ اس نر کو نم کرنے کے حوالے سے ریلیکس کرنے کے حوالے سے پین کو ڈسپیر کرنے کے حوالے سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایفیکٹیو ڈرگ ہے سپائنل کارڈ کی کوئی خدا نفاظ تھا انجری پیدا ہو جائے یا ہرپیز سوستر جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے ہرپیز کا وہ ہو یا ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو برننگ فیٹ ہوتی ہے پاؤں جلتے ہیں پاؤں کے اندر جو ہے وہ پننگ ہوتی ہے نیڈلنگ ہوتی ہے رات کو نیند نہیں آتی اتنے زیادہ پاؤں جو ہیں وہ جلتے ہیں تو ان کنڈیشنز کے اندر یا فائبرو میالجیا کا جو پین ہوتا ہے کافی پیپلس جو ہیں وہ اس میں سفر کرتے ہیں تو ان سب کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ جو اپیلیپٹک سیزر وغیرہ ہوتے ہیں اپیلیپسی کی وجہ سے مرگی کی وجہ سے جو سیزر ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے حوالے سے ٹریٹ کرنے کے حوالے سے یہ میڈیسن زیادہ حد تک جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو ہاو ٹو یوز پریگیبلین اورلی اورلی طور پر جو ہے وہ پریگیبلین کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے یو یو علی آپ جو پریگیبلین اگر استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی ڈاریکشن کے حساب سے ہی استعمال کریں اور یہ عمومی طور پر ٹو ٹھری ٹائمز پر ڈے ویتھار ویداؤڈ فوڈ جو ہے وہ دی جاتی ہے پریگیبلین جو ہے وہ اپی لیپسی اور ایونیس تک کے انگزائیٹی یا جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ یہ استعمال کی جاتی ہے یہ ایک بڑی اچھی ڈپریشنٹ ہے جو زیادہ پیشنٹ انگری فیل کرتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں جن کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی ہائپر ایکٹیو ہوتی ہے تو ان کنڈیشن کے اندر بھی اس کا بہت بڑی حد تک رول ہے it's also taken to treat nerve pain جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی nerve pain ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا nerve pain کو سن اور نمب کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بڑی حد تک استعمال ہوتی ہے تو پریگیبلین ورس in different ways مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یہ اپنا کام دکھاتی ہے in epilepsy it stops scissors by reducing the abnormal electrical activity in the brain دیکھیں یہ جو ہے اگر epilepsy میں استعمال کی جائے تو یہ جو fits پڑتے ہیں جو scissors ہوتے ہیں جو muscle کی rigidity پیدا ہوتی ہے تو جو tonic colonic activity جو ہے وہ muscles کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ ان کو control کرتی ہے کیونکہ یہ electrical activity جو اپنارمل برین کے اندر بن جاتی ہے تو یہ اس کو نارمل رکھنے میں جو ہے بڑی معاملت کرتی ہے اور اگر کوئی بھی nerve pain ہے تو یہ directly جا کر وہ block کرتی ہے اس pain کو اور جو messages travel کرتے ہیں brain سے nerve کے ذریعے اس عزوے کے اندر جو ہے وہ pain ہے اور پھر ان messages کی وجہ سے جو ہے وہ pain میں کافی حد تک اضافہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ messages کو directly block کرتی ہے یعنی کہ وہ brain سے spinal card تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے تو اس حوالے سے pain کے اندر کافی relief مل سکتا ہے اور اگر anxiety ہے آپ کو تو یہ stop کرتی ہے آپ کے brain کو from releasing the chemicals that make you feel anxious ایسے chemicals جو release زیادہ ہوتے ہیں اور آدمی کے اندر جو anxiety پیدا ہوتی ہے تو یہ directly جا کر اس جگہ کو جو ہے وہ stop کرتی ہے بند کرتی ہے block کرتی ہے اور وہ chemicals جو ہیں وہ brain سے release نہیں ہوتے تو اس حوالے سے anxiety کافی حد تک control ہو جاتی ہے it takes at least a few weeks for pregablin to work pregablin کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے کم سے کم 3 سے 4 ہفتوں کا time چاہیے اور اس کے بعد اس کے اچھے سے results سے پیدا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے side effects جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں نہیں mild side effects ہیں and go away by themselves اور وہ side effects جو ہیں وہ آستہ آستہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو if you have epilepsy it's important to take pregablin regularly اگر آپ کو epilepsy ہے تو یہ نہیں کرنی چاہیے گوتائی کہ آپ کچھ دن استعمال کریں اور کچھ دن چھوڑ دیں لیکن یہ regularly اور punctualی طور پر آپ استعمال کریں تو آپ کے جو epileptic fits ہوتے ہیں وہ control میں ہو جاتے ہیں اور missing doses could trigger a seizure اگر dose miss کر دیا تو پھر جو ہے وہ fits پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو pregablin جو ہے اگر آپ کو pregablin سے کوئی allergic reaction ہے تو آپ pregablin group نہ استعمال کریں اگر آپ addicted ہیں کسی بھی medicine کے تو پھر اس حوالے سے pregablin کے اچھے results آپ کو نہیں مل پائیں گے تو آپ pregablin نہ استعمال کریں اور اگر آپ trying to get pregnancy چاہیتی ہیں یا already آپ pregnant ہیں یا breast feeding ہیں تو اس حوالے سے pregablin کا تن آپ استعمال نہ کریں اور آپ اگر sodium diet کو control کرتے ہوئے kidney compromised یعنی کہ kidney کا کوئی problem ہے kidney کا function جو ہے وہ impair ہے تو اس حوالے سے آپ sodium نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا doctors نے آپ کو روکا ہے sodium کے استعمال کرنے سے تو pregablin کے اندر بھی sodium ہے تو اس حوالے سے ان conditions کے اندر کبھی بھی pregablin آپ استعمال نہ کریں اگر آپ زیادہ level پر جو ہے وہ blood pressure رکھتے ہیں hypertension کے patient ہیں تو اس condition میں pregablin جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشہور ہے کے سوا بلکل نہ استعمال کریں اور اگر آپ کو breathing کا کوئی problem ہے جس طرح کے breathlessness ہے یا اسما کی اٹیکس پڑتے ہیں تو ان conditions کے اندر بھی pregablin استعمال نہ کریں تو بہتر ہے اور اس کا جو dose ہے وہ between 150 mg to 600 mg per day in divided doses یعنی کہ یہ 150 mg جو ہے وہ کیفصل صبح دوپر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں 75 mg کیفصل آپ صبح دوپر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 200 mg کا کیفصل صبح دوپر اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن maximum جو dose ہے وہ 600 تک ہو اس سے زیادہ نہ جائیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولی اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم